موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زمیر حیدر ناظرین پاکستان اور آئی ایم ایف کے خصوصی پروگرام میں ہم آپ کو خوشحامدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو جیسا معلوم ہے کہ موجودہ حکومت دو بجٹ پیش کر چکی ہے اور جو حالیہ بجٹ تھا یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت پیش کیا گیا آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانی کی ضرورت کیوں پیش آئی کیا اس کی امپلیکیشنز ہیں پاکستان کی معاشیات پر اور اس کے آئندہ آنے والے دنوں میں کیا امپلیکیشنز ہوں گی اور خاص طور پر جو پاکستان کے موجودہ صورتحال ہے اقتصادی صورتحال اس میں کیا بہتری آئے گی یا جو اس وقت صورتحال ہے اس میں مزید خرابی پیدا ہوگی ہمارے ساتھ اس حوالے سے گفتگو میں شریک ہیں سابق وزیر خزانہ سرتاج عزیز صاحب اور ان کے سابق تشریف رکھتے ہیں مائر اقتصادیات ساکیب شرانی صاحب بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا سر ستاجی صاحب آپ سے بات شروع کرتے ہیں ایک تو یہ کہ پاکستان کو ہم پچھلی حکومت میں بڑی مشکل سے کشکول ٹوٹنے کا ایک نعرہ لگا اور ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر نکلے اور اب پھر ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا پڑ گیا تو کیا وجہ کیا ہے کیوں کسی بھی ملک آئی ایم ایف کے پاس ہی جانا پڑتا ہے آئی ایم ایف کافی پرانا ادارہ ہے کوئی 63 سال ہو گئے سے بنے ہوئے جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو اس وقت یورپ کا بہت برا حال تھا کیونکہ جنگ سے کافی تباہی ہو چکی تھی تو اس وقت دو ادارے بنائے گئے ایک کا نام تھا انٹرنیشنل بینک فر ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ آئی بی آئی ڈی جس کو ورلڈ بینک کہتے ہیں اور دوسرا تھا آئی ایم ایف آئی بی آئی ڈی کا کام تھا کہ ان ممالک کو جہاں جنگ سے تباہی ہوئی ہے ان کو ریکنسٹرکشن کے لیے کرزے دے لیکن ساتھ ہی یہ خیال تھا کہ چونکہ اس وقت تجارت کی صورتحال کافی مخدوش تھی اور فکس ایکچینج ریٹ کا نظام تھا تو آئی ایم ایف کا مقصد تھا کہ جو ممالک اپنا ایکچینج ریٹ پروٹیک کر رہا چاہتے ہیں اور یا ان کی درامدات بڑھ جاتی ہیں یا ان کی برامد میں کمی آتی ہے تو ان کو قرضی دیے جائیں سٹینڈ بائی کے طور پر تاکہ وہ اپنا جو فکس ایکچینج ریٹ ہے اسے پروٹیک کر سکے یہ نظام کوئی انیس سو اکتر تک چلتا رہا اور آئی ایم ایف کی توجہ زیادہ تر یافتہ ممالک کی طرف تھی ترقی پرزیر کی طرف نہیں تھی انیس سو اکتر میں گول سٹینڈر جو تھا وہ ختم ہو گیا فکس ایکچینج ریٹ کا نظام ختم ہو گیا اور آئی ایم ایف کا جو وہ بنیادی فریضہ تھا کہ اس نے فکس ایکچینج ریٹ نظام کو دنیا میں سہولت مویا کرنی اور اس کو پروٹیک کرنا ہے وہ ختم ہو گیا تو گریجولی انہوں نے ترقی پذیر ممالک کی طرف کہ یہ ان کی ضروریات ہے ان کو پورا کریں اور وہاں بھی بعض ممالک کو ضرورت ہوتی تھی فارن ایکچینج جب کم ہی ہوتی تھی لیکن بہت جلدی انہوں نے یہ احساس کیا کہ یہاں پہ صرف بیلنس اپیمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے سٹرکچرل پرابلم ہے تو انہوں نے انیس سو بیاسی اکاسی سے سٹرکچرل ایجسمنٹ لون سیف پہلے صرف سٹینڈ بائی ہوتا تھا پھر سیف کے نظام شروع کیا پھر وہاں ہوا کہ بعض جگہ سیف جو ہے سٹرکچرل ایجسمنٹ فسیلٹی تین سال میں نہیں ہو سکتا اور اس کے لئے زیادہ وقت چاہیے تو انہوں نے ایکسٹینڈڈ سٹرکچرل ایجسمنٹ کا ایس سیف تو یہ اس میں ریپیمنٹ پیریڈ بھی زیادہ کام تھی زیادہ تھی آٹھ سے دس سال اور انٹرس ریٹ جو ممارک دے جتے یہ بہت غریب ممارک لی تھا وہ ایک پرسنٹ کر دیا تو ایس سیف ان کا کافی سال پہلتا رہا پھر نائنٹی نائن میں جب غربت کی بات شروع ہوئی کے غربت کام کرنی ہے تو نائنٹی نائن میں انہوں نے پروگرام کا نام ایس سیف کا نام چینج کر کے پاورٹی ریڈکشن این گروڈ فسیلٹی تو ہم دوہزار ایک میں جو ہم نے پروگرام کیا تھا وہ پی آر جی ایف تھا اور ابھی جو ہم کر رہے ہیں وہ سٹینڈ بائی فسیلٹی سرطائے صاحب پاکستان میں جب ہم نے پچھلے حکومت میں نے کشکول توڑ دیا اور آئی ایم ایف کا ایک بہت بڑا نعرہ لگا لیکن اب پھر کیا وجہ کیا تھی ہمیں کیوں جانا پڑا اس کی وجہ یہ تھی کہ دوہزار چار میں جب یہ پروگرام پہلا کمپلیٹ ہوا دوہزار ایک والا اور کشکول توڑنے کا نعرہ لگا تو اس وقت جو ضرورت تھی جس بات کی وہ تھی کہ آپ اپنے ٹیکس کی انکم کو بڑھائیں اپنی امپورٹ ایکسپورٹ کی بیلنس اپ پیمنٹ کو ٹھیک کریں اور انفلیشن لیکن بدقسمتی سے جو اس وقت پالیسی پالو کی گئی اس کو میں کہوں گا امپورٹ انٹنسیو کیونکہ باہر سے وسائل آئے نائن الیون کے بعد ان وسائل کو کنزیمر فنینسنگ کے لیے استعمال کیا گیا گاڑیوں کے لیے ائر کنڈیشنر کے لیے ہر دفعہ جب آپ گاڑی کے لیے کرتے ہیں سطرف سے ہری گاڑی باہر سے آتی ہے سیل فون سارے باہر سے آتے ہیں مل سائکلیں بھی تو ہماری جو امپورٹس تھی وہ اتنی بڑھ گئیں کہ ان دو سال کے تین چار سال کے بعد ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بیس بلین ڈالر تک پہنچ گیا اور اس کی وجہ سے یعنی یہ جو بیلنس پیمنٹ سٹیبیلیٹی جس کا لون گیا تھا بون ہوا دوسرا یہ کنزیمر اوریانٹیڈ اور انفلیشنری بھی تھا تو ہماری دوہزار چھے سے ہی انفلیشن کی شرح ڈبل ڈیجٹ ہو گئی تھی پھر بارہ فیصدی ہوئی پھر اس کے بعد بیس فیصدی ہوگی تو اس میں جو دوہزار سات کے بعد حالات جو ہے بدستور خراب انہوں شروع ایک تو حکومت کا توجہ جو ہے نائن الیون نو مارچ جو جو جوڈیشل کرائسس تھا وہ ایک نام ایک ایشو سے ہٹ کے ادھر چلی گئی اور پھر دوہزار سات میں مختلف ہے پولٹیکل جو گین اس میں سے انہوں نے لیا کہ وہ ڈیفٹ پیمنٹس اور پیمنٹس بھی نہیں کی ہیں اور پھر کافی سارا جو جو حالات مزید خراب سے خرابتر ہوتے گئے ساکر صاحب تھوڑا سا آپ بتائیں گے ہمیں کہ سیون پوائنٹ سکس بلین ڈالر کی سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے اس وقت جس میں سے تقریبا تری پوائنٹ ون بلین پہلی پرانچ ہمیں مل چکی ہوئی اور اس کے بعد ایٹ فورٹی سیون ملین ترڈ پرانچ کے لیے آج دوبارہ مزاکرہ شروع ہو گئے ہیں استمبول میں تو کیا جو ابھی تک اس پہ لیمٹیشنز ہماری تھی تھرڈ ٹرانچ کے لیے ڈیلے ہے ابھی ہم لوگ اس کے لیے کالیفائن نہیں کر رہے ہیں اور پہلے بھی ایک ویور مانگا تھا انہوں نے ویور دے دیا تھا الیکٹرسٹی سبسٹیٹیز اب کیا دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے زمین صاحب لیمی جس کو بیک آپ نے دو مرتبہ ذکر کیا کشکول پیچھلی حکومت نے تھوڑ دیا اگر آپ actual figures دیکھیں تو ایکسٹرنل ڈیٹ ہمارا پیشلی حکومت میں ہی تھرٹی سیون بلیون ڈالر سے پچاس بلیون ڈالر تک پہنچ گیا اور دو سال میں ٹوٹل پبلک ڈیٹ جو ہے دو سال میں دو ہزار چھے اور دو ہزار آرٹ کے درمیان سولہ سو عرب روپے کی نئی بورویں ہوئی ہے انکرمنٹل وان تھاؤزن سکس ہندرد بلیون روپیز کی جس میں سے بہت بڑی حد جو ہے وہ پرنٹنگ آف نوٹ سے ہوئی ہے سنٹرل بینک سے ہوئی ہے سو یہ یہ فیکشل پوزیشن ہے کہ ہم نے کشکول نہیں توڑا انفورچنٹلی ہم نے جو گینز کی تھی اس حکومت کے ارلی پارٹ میں وہ ساری ریورس کر دیں اور دوبارہ سے انفورچنٹلی ہماری جو پبلک ڈیٹ کا ڈائنامکس ہیں وہ بڑی نگیٹیو ہو رہے ہیں اب آپ نے آئی ایم ایف کی کرنٹ سٹیٹ آف پلے کی بات کی اس میں سٹیٹویشن آپ کو پتا ہے کہ بنیادی طور پہ وہی جیسے سرطاز آپ نے کہا کہ ہماری کچھ گوست آف دا پاسٹ ہیں جو ہم ایکسرسائز نہیں کر پا رہے ہیں سٹرکشل ریفارمز ہیں ٹاکس ٹو جی ٹی پی ریشو ہے ٹاکس ٹو جی ٹی پی ریشو ہم کہتے ہیں کہ اتنا ہم کلیکٹ کرتے ہیں بے شکر گیر رہا ہے نائن پرسینٹ ہے کوالٹی آف اب ریونیوز ہماری دیکھیں بے سنی بڑی اپسولوٹلی اور دیپینڈنٹ ایمپورٹ دیپینڈنٹ ہے آپ کی پریزمٹیف ٹاکسز ایتنی ایگزمشن بڑن ریجیمز ہیں آپ کی اور پھر ایکسپینڈیچر سائیڈ اگر آپ دیکھیں پبلک فینانسز کا وہ بھی بہت بڑا ایک ایک ایشو ہے تو بیانست ہم نے زیادہ ہم نے سٹیبلیزیشن تو کر لیا ہے اس حکومت نے 3.3 پرسینٹیج پوائنٹس یہ فسکل دیپیسٹ کو اس پرسینٹیج اور گی دیپی نو مہینوں میں دس مہینوں میں کم کی ہے which is really substantial but obviously اس کا مطلب ہے کہ ایکانومی کی اوپر اور آم بندے کی اوپر اس کا بھوچ پر ہے لیکن دیویلپمنٹ بجیٹ میں بھی تو اسی حساب سے کمی ہوئی نا شروع میں وہی میں کہہ رہو نا یہ کہ اجسمنٹ کرتے ہیں ہمیشہ یہ cost to the economy ہوتی ہے somebody has to bear this cost یہ مفتنی ہوتا ہے اب جو situation ہے جو ابھی مزاکرات ہو رہی ہیں اس میں جو critical issues ہیں once again electricity tariffs ہیں وابڈا پیپکو کی سارا circular debt کا جو issue ہے اس کا root cause ہے کہ ہم نے ایک تیل کی قیمتیں جب بڑی تھی تو ہم نے نہ domestic petroleum prices بڑھائیں نہ اس کی وجہ سے ہم نے electricity tariffs بڑھائیں تو وہ ایک issue outstanding issue دوسرا issue جو کافی بنیادی وہ ہے بنیاد رکھتا ہے وہ tax administration اور tax reform ہے اس کیو پر کافی بحث ہوگی اور obviously budget کے numbers کیو پر budget میں tax proposals جو ہیں اس کیو پر ابھی ساری تو ابھی کیا لگتا ہے کہ waiver مل جائے گا مزید جو 6 مینے کا مانگ رہے ہیں electricity subsidies withdrawal کے حساب سے دیکھیں اس میں ذاتی طور پر میرا خیال ہے کہ مل جانا چاہیے کیونکہ جو فضا ہے نا بین الاقوامی طور پر خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے وہ obviously کافی ابھی soft ہے benign view ایک international community لے رہی ہے سرطان جی صاحب آپ نے دیکھا ہوا ہے پر آئی ایم ایف کے پروگرام میں جب بھی کوئی waiver مانگتے ہیں یا کوئی relaxation مانگتے ہیں تو اس کی cost pay کرنی پڑتی ہے تو اس کی کیا cost ہوگی 17.7% یا 17.5% electricity tariff میں increase ہے اگر اب ہم کرتے ہیں اور اگر waiver لیتے ہیں تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جنوری سے 22 فیصد اضافہ ہو سکتا ہے بجلی کے tariff میں تو industrial base تو پہلی ختم ہو چکی بھی ہے negative میں ہماری growth industry کی large scale manufacturing جو ہے وہ almost negative 8% ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام جو ہے وہ financial اور commercial ہوتے ہیں human نہیں ہوتے یعنی اس کے جو خاصہ ہے جو اتراز کی جاتا ہے وہ یہ ہے اور وہ چونکہ stabilization کرتے ہیں کڑوی گولی پلاتے ہیں تو اس میں subsidies بھی کم ہوتی ہیں unemployment بھی ہوتی ہے growth rate بھی slow down ہوتا ہے اور یہ ایک بنیادی وہ ہے کہ آئی ایم ایف کا کام ہے stabilization جو economic اور social development ہے ان کی جو orthodox view ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرکات ہم اس پر continue کریں گے but we need to go for a short break ناظرین پاکستان اور ایم ایف کیا ہے کیا ہوگا جاری ہے گفتگو stay with us